مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک کے حقیقی وزیراعظم محمد نباشی صاحب انشاءاللہ ضرور اس کرسی پر واپس آئیں گے وزیراعظم پاکستان کو آج منتخب کیا گیا شاید خاکان عباسی صاحب آج وزیراعظم پاکستان منتخب ہوئے جب اسیبلی کا اجلاع شروع ہوا اس میں لوگ سابق وزیراعظم میاں محمد نباشی صاحب کی تصویریں لے کر ایوان میں آئے جس کے سب کی تقرید تھی شاید خاکان عباسی صاحب کی انہوں نے پہلی بات تو جو سب سے دلچسپ کہی وہ یہ کہ وہ سیٹ گرم رکھنے نہیں آئے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ٹائم استعمال کی جاتی ہے کہ سیٹ وارمر کے طور پر ان کو لائے گیا تھا وہ سیٹ گرم رکھیں گے شباز شریف صاحب جب تا کلیکٹ نہیں ہوتے انہیں کہا پینتالیس دن میں پینتالیس مہینے کا کام وہ کریں گے پہلی تقریر تھی ایجنڈہ دیتا ہے وزیراعظم پاکستان انہوں نے ایجنڈے کی بات بھی کی لیکن جو سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز which stood out ان کی تقریر میں جو پرائیم میریسٹر سابق وزیراعظم میاں نباز شریف صاحب کے بارے میں ان کی رائے تھی اس فیصلے کے بارے میں ج سپریم کورٹ نے دیا کیا کہا انہوں نے پہلے سن لت چار دن قبل جمعہ کو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس کی کوئی نظیر نہیں تھی اس کو من و ان قبول کیا ہم نے اس کو امیلیمنٹ کیا پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا کوئی لیگل ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے جو اس فیصلے کو مان سکے انصاف کا تقاضہ ہوتا ہے کہ ایک ہزار گلتی لوگ چھوٹ جائیں لیکن ایک انوسینٹ جو ہے وہ کنویسٹ نہ ہو پائے سابق وزیراعظم صاحب کے بارے اور ان کے فیصلے کے بارے میں ان کی رائے آپ نے سنی ان کا ظاہر ہے ان کی رائے ہے یہ لیکن آج ان کی تصاویر میں اصد عمر صاحب میرے صاحب موجود ہے میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ان تصاویر کے بارے میں بٹ ایک لمحہ جو میرے لیے بڑا مایوس کن تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب کو سلام کرنے یا ان سے ملنے شاہد خاکان عباسی صاحب گئے اور شاہد شاہ محمود قریشی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو روکا انہوں نے پیچھے سے پکڑ کے لیکن وہ روکے نہیں پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے معاشرے میں رکھ رکھاؤ جس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں سب کچھ ہوتا جب آپ کا دشمن بھی یا ہماری صحیح اکثر گھروں میں آپ کو سنائی دے گی دشمن بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کا بھی تھوڑا لحاظ کر لیتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا جو آج شاہد محمود قریشی صاحب موہ دوسری طرف پھیر کے چل گئے یا دور سے انہوں نے اشارہ کر دیا ہاتھ ملا لیتے میرا خیال ہے کچھ زیادہ نقصان نہ ان کا تھا نہ قد کاٹ کسی کا بڑھتا نہ کم ہوتا لیکن یہ جو روایات پڑ رہی ہیں اس اسیمبلی میں غصے کی تکراؤ کی آپس میں ایک دوسرے سے دوری کی میں بڑا ایک زیادہ اچھا سائن یہ دکھائی نہیں دیتا دوسری طرف حائشہ کول علای صاحب آگی پریس کانفرنس یا ان کا ایک اپنا جو معاملہ تھا یا مسئلہ وہ بھی منظر عام پر نہیں پارٹی چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں ساتھ عصد عمر صاحب موجود ہے سٹوڈیوز میں مالک صاحب ہمارے ساتھ لہور سے موجود ہیں ان سے بھی بات کریں کہ کمرزبان کائرہ صاحب کا مائک لگ رہا ہے بیٹھ گئے لیکن عصد عمر صاحب سے شروع کرتا ہوں شاہ صاحب نے یہ کیا کیونکہ فرمی بات کرتے ہیں جو وزیراعظم کے فیصلے کے اوپر جو شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا جو ایجنڈا تھوڑا بہت دیا ہونے نے but do you think یہ اچھی چیز ہے کرنے کے لیے پتہ نہیں مجھے یہ وہ تظاہر ہے شاہد صاحب ہی بتا سکتے ہیں میں آپ کا اپینین مانگا میں آپ کا بتا جاتا ہوں میں نے آج شاہد خاکان عباسی سے ہاتھ بھی ملایا میں نے ان کو مبارک بات بھی دی اور اس کے بعد آکے میں نے میڈیا ٹاک پہ ان کے سخت ترین تنقید بھی کی ان کے اوپر میرے سیاسی مخالفت ہے ان سے اور اس کا میں برملائے اظہار کروں گا لیکن مجھے ان کے ہاتھ ملانے ہو مجھے کوئی اتراز نہیں کیوں یہ سختی کیوں آ رہی ہے سیاست پر جیسے میں کہا شاہ صاحب آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ رکھ رکھو والے آدمی مجھے نہیں پتا ہو سکتی ملتانی مجھے نہیں پتا میں بیگراؤنڈ ہاتا ہوں بیگراؤنڈ آپ کو یاد ہوگا ایک لڑائی اسیمبلی کے فلور پڑی تھی اگر ہم وہ لڑائی دکھا سکے ہمارے پاس ہے جیس وقت تھوڑ ٹائم لگے گا اس میں کارا ساپ what is happening میں ایک بات بول دوں ایک چیز جو possible ہو سکتی جس طرح میں نے شاہ صاحب کو جاتا ہوں ہم میں سب سے در اکھ رکھو والے آدمی ہیں بڑے خاندانی آدمی ہیں وہاں پہ جو محول بناوا تھا نا اور جس قسم کی جگت بازی ہو رہی تھی خاص طور پر ایک چیتہ مسلم لگ نون کا جو آج بتانے ہی کوش کر رہا تھا وہ کتنا بڑا جیالہ ہے نواز شریف کا وہ کون تھا آبشی ریلی وہ اور بڑا مجھے افسوس بھی ہوا کہ وہ سپیکر صاحب جنہوں نے کہا تھا سارجنٹ اٹام سے کہ اس کو دستی کو اٹھا اور اٹھا کے باہر پھیک دو کیونکہ ان کی بات نہیں کر رہا تھا اس نے ایک بات نہیں سنی سپیکر کی اور وہ آبد صاحب آبد صاحب پلیز پلیز کرتے رہے گئے اینیوے ہو سکتا کسی نے کچھ کہا ہو سا جنگا باہر شاہ فرح صاحب کو کارہ صاحب یہ کیا ہم لڑائی اپنی جگہ اختلاف سے آنے سے آتی ہے پہلی لڑائی ہیں تو چلیں کاشف پہلی بات ہے لڑائی کہیں بھی ہو اچھی نہیں ہوتی اور پارلیمان کے فلور پر لڑائی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری ہماری طرح کی ڈیموگریسیز میں بھی ہوتا ہے جو بڑی مچور ڈیموگریسیز ہوگی ہیں وہاں بھی تھوڑی بہت تلقیہ ہو جاتی ہے ساؤتھ کوریا میں دیکھ لیں جاپان میں دیکھ لیں انڈیا میں مائی کو تاورتار کے محال میں ہوتے ہیں یہ ہے افسوسناک جہاں بھی ہو افسوسناک ہے شاہ محمود قریشیز صاحب سے یقیناً میرے خیال میں وہ ایک confusion میں شاید ہوں گے intention شاید ایسی نہ ہو کیونکہ شاہ محمود قریشیز صاحب کا نعمل مزاج یہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں لیکن اس طرح جو ہوا اگر انہوں نے ان کو پیچھے سے پکڑ کے کہہ جابی یہ کسی نے بتایا وائمکیام کے ایک رکن نے ان کو بتایا کہ وہ پرائم ایسٹر الیکٹ آپ کو بلا رہے ہیں تو اس کے بعد شاہ محمود قریشیز صاحب کو یہ کٹسی تھی کہ وہ آگے جاتے جا کے ان کو ہاتھ میں لاکر ملنے کے بعد چلے جاتے یہ اس کی افسوس نے ٹھیک کہا میں سن رہا تھا کہ افسوس باہر نکلے تو انہوں نے باہر نکل کے بڑی زوردار طریقے سے ان کو ان کی مخالفت کی میرے خیال ہے وہ غلط ویڈیو ہے مالک صاحب نہیں وہ شاید ہے اس میں کاشی صاحب مجھے ذرا اجازت نہیں ہاں نہیں نہیں یہ تو ایک اور لڑائی تھی جس میں شاید صاحب تھے یہ وہ وقت ہے جب عبدالعفیز شیخ صاحب وزیر آزم آپ کے وزیر خزانہ تقریر کر رہے تھے تب یہ یہ ہوئی تھی لڑائی ہے میرے خالے غلط ویڈیو نکالی ان کو یاد نہیں آپ کو یاد ہوگا جس میں مراد سعید صاحب کی شاید خاکان باسی صاحب خود بھی جوچیلے نوجوان ہیں لیکن وہ ایک غلط چیز ہے میں بھی ان کی تقریر پہ آتا ہوں لیکن میں کاشی باسی صاحب کا دماغ کسی ٹائم بھی فائر میٹر گم جاتا ہوں ابھی آتا ہوں میں کاشی ان کے شاید خاکان باسی بھی آتا ہوں ان کی تسلیح سے میں ان کی بات کرتا ہوں لیکن پہلے میں ایک اچھی بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کی ذکر کرتے ہیں تو ٹھیک کرنا بھی چاہیے بلکل دو ٹوک بات کہنی چاہیے لیکن آج پاکستان میں ایک ایسا کام ہوا ہے جس کو دیکھ کے پاکستانیوں کو اچھا بھی لگنا چاہیے کتنے مسلم ممالک ہیں اس دنیا کے اندر جہاں اتنی بڑی ایک ایشو کھڑا ہو وزیر اعظم کی کرسی سب سے طاقتور کرسی پر بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کو ایک آئینی پروسس کے ذریعے عدالت کے ذریعے اس کو ناہل کیا جائے چار دن کے اندر ایک فورم پارلیمان کے اندر ایک نیا الیکشن ہو نیا وزیر اعظم آج ہے یہ سسٹم کی آج میرے خیال میں یہ بھی ہمیرے کگنائز کرنا چاہیے یہ ایک بہت اچھی چیز آج پاکستان کے اندر ہوئی ہے کیوں پالک صاحب آج ایک چھوٹی سی بات ہے یہ بھی ایک عجیب سا تجزیہ ہے ایک عباسی آج حکومت کے خلاف پروگرام کر رہا ہے دوسرا عباسی کورٹ میں جا کے عمران خان کو ڈسکولیفائی کرانے کے چکر میں تیسرا عباسی آج وزیر اعظم پاکستان ہے حلق لینا ہے اور نواز سلی کا سر عباسیوں کے بغیر یہ ملک نہیں چاہ سکتا اور وہ بڑا جیالا بنہا ہوا ہے آج تو عباسیوں کے بغیر سر ایک عباسی ڈپٹیس بھی کر بھی ہے ایک عباسی آپ کی پیا یہ چلا رہا ہے وہ بھی آپ سے نہیں چلتی ہے یہ مجھے کوئی میٹنگ بلانی پڑے گی پوٹوار کے ستی اور راجے جو ہیں ان کو گلا ہو گئی چاروں طرف عباسی کیوں فیان اس سے پچھلا وزیر اعظم بھی ہمارا راجہ پرویز اشرف اسی ہلکے سے تھا آرمی چیف ہمارے کشفاق پرویز کے آنیز ایک بات کیاد رکھیے نیر بخاری صاحب ہمارے اسی ہلکے سے تھے حکومت ہماری ہے پچھلے کافی ساتھ سے ایک پوٹواریوں میں اور بھی مماثلت ہے دو وزیر اعظم آپ کے آئے ہیں ان پچھلے پانچ سالوں میں راجہ پرویز اشرف صاحب اور یہ دونوں عدالتی فیصلوں کی وجہ سے آئے ہیں سیٹ وارمر کی کرسی مالک صاحب واسیوں میں پانچ اس پہ کومنٹ میں آپ کو بریک میں دیں گا جی کاشیب یہ سمجھ آگیا کہ اس ملک کے مسائل کا ذمہ نہیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے مالک صاحب کہ جب اس ملک میں بہت مسئلے ہو جاتے سے فباسی بچتے ہیں آپ کے پاس تو مسئلہ کال کرنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں آواز ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا جہاں بارش نہ پڑے تو فسل نہیں اکتی وہاں پرائیم نیشنر اگرے ہیں فرٹائل لینڈ ہے بھئی بڑی فرٹائل ہے سر میں کہہ رہا ہوں آپ کا پچھلے آپ کے تینے اور میں آرمی چیف ہمارے ہماری جگہ سے چیرمن سینٹ ہمارا وزیراعظم پاکستان کیا کیا دیں آپ کو سر اور لیکن اتنا تھوڑا ٹائم دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں یہ بات ہے یہی غتم کر لو اس لئے کوئی باسی تلوار لے کرنا چل پڑے ہم تو کر رہے ہیں شغل کی بات وہ کہے تو میں باسیوں کی پیسی کرتے ہو نہیں سارے باسی خود بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو ذرا لائٹر سائیڈ کی بات کر رہے ہیں یہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں مالک صاحب پہلے میں مالک سے شروع کرتا ہوں مالک صاحب یہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں چیزیں ملک بدل رہا ہے حالات بدل رہے ہیں لوگ اگر ایک وزیراعظم گیا ہے دوسرا وزیراعظم آیا بھی ہے اس نے اوٹھ لیا ہے شاید پہلے سین شاید وہ اپنی پوری ٹرم یہاں پر پوری کریں گوڑ ٹھنگز ہیں اپنے ٹرم یہاں پر پوری کریں نہیں میں اسد کی بات سے برکل اگری کرتا ہوں مالک صاحب معافی چاہتا ہوں بریک لینے کا کہا جانا ہے اوٹھ ٹیکنگ ہے پرائیم منسٹر کی بریک لیتے ہیں بریک بات واپر ساتھ ملکم بیک ناظرین مالک صاحب مالک صاحب کچھ ہوڑا تھا مالک صاحب کی طرف جاتا ہوں اس سے پہلے کہ بہت سے دوسرے ایوینٹس بھی آج ہوئے جس میں آئیسہ گولالائی صاحبہ کا الزام پاکستان طریقہ انصاف پر آج جس طرح پارلمنٹ چلی ہے جو کچھ سارا دن آپ کو پوزیٹیوٹی کے علاوہ کوئی نیگٹیوٹی نظر آتی ہے اس میں نہیں مجھے بس وہی ایک unpleasant instant تھا جیسے باقی دوستوں نے کہا ہے میں بھی بہت پرانا شاید محمود قریشی صاحب کو جانتا ہوں بہت پرانا شاید محمود قریشی صاحب کو جانتا ہوں جس طرح میں بات کر رہا تھا جلسے میں کچھ زبان تھی وہ ہونی چاہیے پولیٹیکس ہے پولیٹیکس میں لوگوں کو عزت ملنی چاہیے اور لوگوں کو پولیٹیشنز کی عزت ابھی کریں گے اگر پولیٹیشنز ایک دوسرے کی عزت کریں بہت ضروری ہے سیاست دان اگر ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو پھر عام لوگوں میں بھی اس پہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ آ جا گا لیکن ای تنک یہ ایک بڑا سب سے بڑا ای تنک کرایسس ٹائم تو پی ایم ایل ایم کے لیے ہے کاشف انہوں نے ایک پرائیم نسٹر کھویا ہے انہوں نے اب دوسرا پرائیم نسٹر لے کی آئے ہیں ابھی ان کے لیے ایک اور بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ پینتالیس دن کے لیے لائیں آپ کا کیا خیال ہے سر پینتالیس دن ہے یا آگے بھی چلے گا میری تو اسیسمنٹ بھی اور کچھ خبر بھی تھوڑی بہت یہ ہے جس طرح رانہ صلی اللہ صاحب سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں کہ وہ وزیراعہ رہے کے الیکشن لڑ سکتے ہیں پھر یہ بھی کہ ابھی ان کا جانا ٹھیک نہیں ہے سٹے آرڈر مل جائے گا کاشی بحث چل رہی ہے بہت زیادہ یہ میسیجنگ سی ایم ہاؤس پجاب سے آ رہی ہے اس پہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے ابھی خود بھی ہاؤس آف شریف کلیر نہیں ہے اور بڑی لیجٹیمیٹ ریزنز ہیں ایک ویو پوائنٹ وہاں پہ یہ ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبہ اتنی پاورفل جگہ ہے کہ وہاں صحیح ساری آپ کی بیس بننی ہے ہیونگ سیڈ دیٹ اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا ویسے بھی جس طرح ہمارے ملک میں ایک سارا لاب سائیڈیڈ ہے پنجاب کی طرف کہ اگر یہاں پہ آپ سیٹس لے لیں تو باقی تین میں آپ ہار بھی جائیں تو آپ گورنڈ بناتے ہیں سنٹر میں تو بڑا کرٹیکل یہ ایک ایک ویجن ہے ہیونگ سیڈ دائٹ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ایک شخص پیٹھا ہے تیرہ سال سے جو ان کا تجربہ ہے اور جو ہینڈز آن ہے تو وہ کر لیں اور اس کے بعد وہ آئیں لیکن ہیونگ سیڈ دائٹ ایک دوسرا ویو پوائنٹ بھی ہے دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو اگر وہ پرائیم منسٹر کی کرسی پہ آ جاتے ہیں تو پھر جو لاجر پکچر ہے جس میں سیول ملٹری ریلیشنز بھی ہیں جس میں آپ کے انسٹیوشنل چیزوں کی ہیلنگ کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے بہت زیادہ کرسکتے ہیں اور وہاں سے وہ پنجاب بھی گورن کرسکتے ہیں تو یہ جنوین یہ کوئی سیاسی انٹرکل میں بھی بہت بہت بھی جانتا ہوں میں وہ چاہتا تھا فوٹیج بھی دیکھ لیں جو لڑائی ہوئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور شاید خاکان عباسی صاحب کی یہ وہ وجہ بنی میرا خیال ہے جہاں پہ یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا شاہ صاحب کا اور جو وجہ بنی شاہد جو آج آرگومنٹ ہوا یہ دھکم پیل شاہ محمود قریشی اور شاہد خاکان عباسی صاحب یہ ہوا بڑا غلط واقعہ تھا جو بھی ہوا اس وقت ایک بڑی ہیٹڈ پارلیمنٹری ڈیویٹ کے دوران یہ لڑائی ہوئی آپس میں دو سینئر پولیٹیشنز کی لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کو آج گردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا دوسرا ہے بڑا الزام جو لگ رہا سر آج میرا خالہ وہ ٹیک آور کر گیا بہت سے چینلز پہ اس ایونٹ سے زیادہ بڑا ایونٹ بن گیا وہ آئیشہ گلالائی آپ کی پارٹی میں ہی ہوتا ہے وہ جو الزامات انہوں نے لگایا میں آئیشہ گلالی کے جواب دیتا ہوں لیکن میں نے آج پہلے بات کی تھی کہ کیا اچھا ہوا آج پارلیمان میں جو آج اچھا نہیں ہوا اس پہ بھی میں ذرا سکتا بریف کومنٹ ضرور کرنا چاہوں گا ایک تو جس طریقے سے سپیکر نے کنڈکٹ کیا آج اسیمبلی کو بہت مجھے حسوس ہوا ایک دفعہ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سپیکر آف دا ہاؤس کا یا تو عوضہ سمجھی نہیں سکے ہیں یا ان پہ پریشر ہے اپنی وفاداری شو کرنے کا بلیٹنٹ رولز بائیلیٹ ان کے سامنے ہوتے رہے وہ پلیز 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 کرتے رہے انہوں نے خود کہا آج سیٹ پہ ہمیں گے تو سب کو سا رول پتا تھا لیکن انہوں نے خود سیٹ پہ بیٹھ کے آج کہا کہ یہ جو پوسٹر آپ نے اٹھائے میں یہ رولز کے خلافہ ہی نہیں اٹھا سکتے اور اس کے بعد شاید خاکانباسی نے اپنے سامنے وہ پوسٹر لگا کے پوری اپنی تقریر کی یہ میں دکھا سکتے ہیں جو پوسٹر ان کا لگا ہوا تھا وہاں پر ان کی سیٹ پر اس کے بعد میں نے ہم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کیمرمن کو پھر اس کے بعد میرے خیال میں ہدایت کی گئی تھی کہ ذرا کیمرہ اوپر کلو یہ دیکھا ہے مطلب یہ اتنی چھوٹی چیز ہے سپیکر نے اپنے آپ کو کمپرمائز کیا دوسری چیز جو شاید خاکانباسی نے سپیچ کی اسی بیلڈنگ کے اندر ایک دوسرا ایوان ہے ایوان بالا وہاں بیٹھا چیرمن سینٹ ہماری جماعت سے ہے مجال ہے ہماری جماعت کا کوئی بندہ رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں کیونکہ تگڑا سپیکر ہے چیرمن ہے نا جیس آپ کو پتا ہے آپ کی پارٹی کو کوئی نونسنس برداشت نہیں کرے گا اور اگر پارلمان کئی دفعہ اعتزاز ایسن صاحب ناراض ہو گئے ان سے اعتزاز صاحب ان سے سیریر ہے اور بات کائرہ صاحب یہ ہے کہ اگر پارلمان کا وقار بلند ہوگا تو کس کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کو سپیکر کی عزت میں ضافہ ہوگا حکومت کے لیے بہتر ہوگا ایک تو یہ اور جو شیخ رشید کے بارے میں نعرے لگوائے گئے لوگ لائے گئے یا آپ ہی کے علاقے کے بایدے میں لوگ بکھائے گئے تھے گیلریز میں بیٹھے ہوئے لوگ اور یہ بھی پریسیڈنس نہیں اجازت نہیں ہوتی باہر نکال دیا جاتا شیخ رشید کی سپیچ وہ سپیچ کر رہے تھے ان کی سپیچ کاٹتی گئی کومی ٹیلویئن نے اور جماعت اسلامی کے جو کنڈگیٹس ان کو سپیچ کرنے کے موقع نہیں ہے دیا گیا یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے لیکن کاشف مجھے مالک کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اور بھی کہلوں یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا سٹاپ گیپ ارنیجمنٹ پرائیم نسٹر دنگ ٹپاو پرائیم نسٹر یہ بھی کچھ چینل کچھ چینل جو ہیں آج پاکستان کے وہ ان کو ایک ونڈو میں دکھا رہے تھے اور اس سے بڑا ایونٹ پاکستان میں کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم حلف اٹھا رہا ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے مجھے پنجاب کے چیپ نسٹر بھی نظر نہیں آئے لیکن ایک ونڈو کے اندر رکھ دیا گیا یہ ہے اہمیت جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پنچالیس دن کا وزیراعظم نہ بنائیں آپ کا اپنا میڈیا وہ وہ چینل ہیں جو حکومت کی ٹوٹر لائن لیتے اور یہاں پہ اگر شہباز شریف صاحب بہت لے رہے ہوتے تو یہ چینل ان کو گھر سے لے کے گھر دک دکھا رہے ہوتے مالک کے بعد جانے سے پہلے آپ نے کیونکہ آئیشہ کا بعد میں آپ یہ نہ گئیں گے مالک صاحب کا اپنی لے لوں مالک صاحب ایک تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں آج عمران خان صاحب کو بھی آنا چاہیے تھا بہت بڑا مومنٹس اوکیشن تھا اور ان کی اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے جو الیکشن لڑے تھے میں صرف سیمولیزم کی بات کر رہا ہوں ہر ایک ہر ایک کو الیکشن کا آؤٹکم پتا تھا اور انہی لائنز پہ ووٹنگ ہوئی ہے لیکن جس طرح حصد نے بات کی پہلے کہ سیمولیزم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ اور بلکل انہوں نے ٹھیک باتیں پوائنٹ آٹ کی وہ باتیں نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد اس کے ووٹ ڈالنے میں دیا ہے آنا چاہیے تھا سر اور اس میں ویڈ آنا چاہیے تھا میں پبلکل پہلے بھی بہت دفعہ بات کرتا ہوں میرے خیال میں آج بھی آنا چاہیے تھا اور جتنا پارلمان میں آتے ہیں اس سے زیادہ آنا میں نے فون بھی کیا تھا ان کو خیر ہے اس کو دو کمیٹ ہو چکے تھے لاہور جا رہے تھے میں نے تو کہا تھا آج بھی میں نے کہا تھا ان کے آج ہیں سر ان کو پتا نہیں تھا کہ اس پرائیم مینسٹر آف پاکستان کا الیکشن ہے کہ وہ کمیٹ ہو چکے تھے پہلے سے تو آپ ان سے سوال پوچھ لے نا وہ بتا دیں گے آپ کو کہ کیوں نہیں آئے لیکن میں میں کبھی ہول نہیں کرتا آپ سارا آئیس میں سارا زیادہ موجود ہے آج ہے آئیسہ گلالے نے جو بات کی جو مجھے ظاہر ہے براہ راست ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے مجھے صرف تھوڑا جس وقت شروع میں خبر آئی ان نے کہا کیسے ہو سکتا ہے پرسوں تو ہمارے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی پرسوں ہمارے ساتھ سٹیج پہ تھی جلسے کے اور فیصل جعوید خان سے انہوں نے یہ بھی ریکویس کی کہ میں تقریر کرنا چاہتی ہوں پیرنٹ لی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مراد سہی دکھر کر سکتا تو میں کیوں دکھتی تو وہ پی ٹی آئی کو سارے پاکستان دیکھتے ورے بزر چاہتی تھی کل شام کو وہ بنی گالہ میں اور لوگوں کو ساتھ آٹھ لوگوں کو ساتھ لکے گئی ہی تھی وہاں پہ میٹنگ ہوئی اس کی تصویریں آپ موجود ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے تو پتہ نہیں تحریک انصاف کی پولیسیوں میں آج کیا ریولوشنری انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں جو ان کا پتہ چلا ہے لیکن جو چھیڑا ہی نہیں ہے نہیں نہیں انہوں نے دو مختلف قسم کی بات دیگی ایک تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو جو ہے ان کا مقام نہیں ملتا تو بری غلط بات ہے یہ آپ ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہہ رہے ہیں غلط بات ہے یا آپ آئیشہ بلالہی سے اگری کر رہے ہیں میں آئیشہ کی بات کہہ رہا ہوں اور دوسرا وہ کہتی ہے مجھے کسی سے کل تک آپ کو اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط نازیبہ حرکت ہوئی یہ باقی خواتین تو آپ کو یاد آ رہا ہے آپ اختلاف کریں جتنا مرجی کریں لیکن یہ اس طرح پرسنل ہم میں آپ کو ایک اور ان کا اخلاقی جو بیان ہے کہ میں سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتی یہ عوام کی امانت ہے پارٹی نے دی رہا ہے پارٹی واپس کر رہا پس گئی چھوڑے میں ان کے اوپر کورنڈ نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ جو ہے یہ ریکارڈ پر ذرہ لانا چاہتا ہوں کہ خواتین کی اہمیت کیا ہے اس وقت پارلیمان کے اندر قومی اسیمبلی کے اندر چیف وپ ہم سب کی باس اس وقت ڈاکٹر شیرین میرون نزا مزاری ہیں خاتون ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی میں پہلی دفعہ خیبر پختونخواہ کی تاریخ میں ڈپٹی سپیکر ڈاکٹر مہر تاج خاتون ہے اور جو سب سے بڑا سیاسی دنگل پاکستان کا لگنے جا رہا ہے وزیراعظم کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کی نامزد امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون ہے سو خواتین کی مقام ہے دیکھیں وہ سالی باتیں آپ کی درست جہاں تک اندر میں وہی بتاتا ہوں سنائے انہوں نے کوئی پرسنل نیچر کی بھی کمپلینٹ کی ہیں اس کا جواب جو ہے کچھ خواتین نے ہماری جواب دے دیا اب انشاءاللہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں ہزاروں خواتین کی گواہی سن لیں گے ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں میں ذاتی طرح پر سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ آپ اپنے ذاتی گینز کے لیے یا آپ اپنے کوئی پلیٹیکل لگا اگر بوٹیو ہے آپ کو اختلاف ہو گیا ہے لیڈرشپ سے آپ پارٹی چھوڑ کے چلی جائیں کسی اور جگہ کسی اور جماعت میں لیکن یہ آپ کو اشانک یاد آ گیا کہ جی عمران خان میری ذات کے اوپر ان سے باقی جماعتیں خواتین بڑی تانگ ہیں یہ باتیں ہم کرنے ہی نہیں چاہیے اس طرح کے رقیق حملے یہ بلکل ساسل کلدر پرسوں سٹیج پہ آ بیٹھے ہیں مجھے کل بنی گالا میں آ پر لیکن یہ بات دردوست ہے لیکن میں بہت سے لوگوں سے بات کی بہت سے لوگ اس چیز کو حضم کرنے میں مشکل ہو رہے ہیں لوگوں کو یہ جو الزام لگے ہیں الزام میں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگ چند لوگوں سے بہت سے سے چند لوگ اس طرح کے الزام ہوتے ہیں male dominated parties ہیں یہاں پر اکثر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا مالک how do you see it آپ کو لگتا ہے کہ پرسوں تک سٹیج پہ بیٹھنا کل این اے ون کا ٹکٹ مانگنے جانا اپیرنٹلی میں نے آج پریس کانفرنس میں شیری مزاری صاحب آگے سنا کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے ان کی کے پی میں امیر مکام صاحب کے ساتھ تو اب اس ساری it is do you think using the supreme court terminology it's shrouded in mystery what is going on yeah you think it's a مدل کوئی fact ہوگا اس کے اندرکی میں میرا خیال ہے فرنکلی کاسف یہ اتنا بڑا issue نہیں ہے جو because of polarity اور جتنی division ہوئی ہوئی اس کے حال سے اتنا بن گیا ہے یہ اس طرح کی جیزیں بہت باری ہم سنتے ہیں اور مجھے ابھی بھی سمجھ جا رہی کہ ہم بھی اس پہ اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں because it's one person's word against another person یہ وقت آنے پہ پتا لگ جائے گا ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی میرا خیال ہے اس پر اس ملک میں اس پر بہت بڑے issues ہیں کونسی cabinet آئے گی کس طرح آئے گی کیا policies چلیں گی پی ایم ایل ایم نے اپنا آگے future کیا ہے opposition کے آج opposition ایک presidential candidate پہ کٹھا نہیں ہو سکی تو یہ کل کو کیسے کٹھی ہوگی جہاں پہ تو ایک پورا political scenario ہے جس کا ایک اپنا ramifications ہیں میرا خیال ہے اس پہ باتیں ہونی چاہیے اس وقت بجائے اس کے کہ ایک party کے اندر ایک leader نے ایک worker نے کیا اعتراض کیا ہے یہ ہر party میں اٹھتا رہتا ہے اوبال اور پھر پتہ لگتا رہت باتیں ای تینک دوزار bigger issues ہم تھوڑا سا میرا خیال ہے ڈھی ٹریک ہو گئے ہیں سارے کیونکہ یہ event ایک ایسے time پر آیا اور ساتھ میں مسئلہ یہ ایک issue اس میں اور ہے کہ انہوں نے اس خاتون نے مجھے ان کا اعترام ہے میں نہیں جانتا ان کا کیا issue ہے لیکن انہوں نے جس طرح عمران خان پہ جس time پہ الزام لگایا ہے یہ بڑا serious issue ہے کہ ہماری جماعتوں کے اندر خواتین ہیں یہ کسی ایک خاتون کے ساتھ سلوک نہیں ہے اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ بہت ساری خواتین کے رستے بند اگر یہ غلط بھی نہیں ہے تو بے شمار خواتین کے رستے بند کرنے والی بات ہے ہماری جماعتوں کے اندر خواتین ہیں ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں ان کی کاشف میرا خیال ہے کہ آئیشہ میں اتنی آپ moral strength ہونی چاہیے کہ ان کو بڑی specifically بات کرنی چاہیے اگر ان کی genuine grievances ہیں ان کو چاہیے تھا specifically بات کریں straight بات کریں یہ ambiguity یہ یہ کل کی تصویر چل رہی ہے یہ عمران خان صاحب کی تصویریں بہت ساری چل رہی ہیں یہ کل کی مجھے کل شام کی ہے مجھے میں عمران کا وکیل نہیں اور عمران کو بڑا فرشتہ آدمی نہیں کہ ہم ان کے پرابلم یہ آپ جیسا کہہ رہا ہے نا کہ direct کریں مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو پرابلم ہے ظاہر ہے آج صبح تو نہیں ہوئی کل رات کو بھی نہیں ہوئی ہے آپ اپنی میٹنگ میں اپنی سیٹ مانگنے گئی ہیں پرسوں کے جلسے میں آپ موجود تھی پرسوں بھی آپ کو یہ پرابلم نہیں تھی سیڈلی وڈیس ہیپنڈ اور اگر تو یہ باقی جیسا کہہ رہے گا امیر مقام صاحب کی ملاقات ان کے بات کریں بلکل ٹائمنگ سے ان پر پریشیز زیادہ ہے کہ ٹائمنگ ان کے بیان میں شک و شبات پیدا کر رہی ہے لیکن فرانکلی اسی اس کا آپ میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو کوئی جنوین گریونس ہو تو وہ اس دن جمعہ کو آٹھ بس کے تیرہ منٹ پر اپنے گریونس کریں ورنہ نہ کریں that is not an issue that is for an individual to dis کہ اس نے کس بات پر پھٹنا ہے کب پھٹنا ہے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے لیکن جب ایسے حالات میں آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے یہی سوال اٹھیں گے جو ہم سارے اٹھا رہے ہیں اس لئے ان کے لئے بہتر تھا کہ یا اگر آپ بات کی ہے تو پوری کٹیگوری کے لیے بات کریں ورنہ ان کے بالکل questions ہوں گے ان کی veracity کے اوپر سوال اپنی جگہ سوال اٹھتے ہیں یہ بھی میں خالق کل کی میٹنگ ہے جو ہم ٹی وی سکرین پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرسوں میں جلسے یہ پرسوں کے جلسے کی میٹنگ تصابیر ہیں so again I agree with مالک صاحب to an extent کہ ٹائمنگ کا اپنا ہے but ٹائمنگ دیکھیں politics میں ٹائمنگ is everything کون کی اس وقت کیا کہتا ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہیں یہ چیزیں یہ کل کی ملاقات کی میٹنگ اسی میں انہوں نے ٹکٹ مانگا تھا کل کی ملاقات جی جی کل اور ویٹنسز بھی تھے وہ ویٹنسز بھی اگر آپ کچھ ہیں تو وہ بھی سامنے آجیں گے این اے ون کا ٹکٹ وہ مانگ رہی تھی این اے ون کا ٹکٹ وہ لینا چاہتی تھی جو بڑی اچھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس خواہش میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایسی خواتین ہیں جو مین سٹین جنرل الیکشن میں لڑنا چاہتی ہیں جنرل سیٹ سے تو بڑی اچھی بات ہے اور آج شام کے درمیان جس کی وجہ سے یہ ریاکش ہے پاکستان ایک جنرل بات یہ ہے کہ دیسنسی دیسنسی ان پولیٹکس کاشیف آپ کو آج یا تو آیشہ گللائی کو لینا چاہیے تھا ایسی کچھ ایسی کچھ بیر انفیر کہ ہم ایک بندی کو ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ یہاں ہی نہیں ہے کوشش کی تھی ان کو لینے کی وہ نو بجے پریس کانفرنس کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کارا دل لگے رہے کوشش لگے رہے آجاب پای جان ساڈے کو ہمارے پروگرام میں آجائے انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ گئے میں تو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انشو بھی ان ہونے نہیں ہے انفرشنٹلی ہماری پولیٹکس میں یہ پروبلمز ہیں کائرہ سار اب آئی اگری اس سوسائیٹی کے اندر اس میں خواتین کے ساتھ کچھ نہ کچھ کو بندے غیر ذمہ دارہ حرکت کر دیتے ہیں but that doesn't mean کہ اس کو ہر معاملے کو اتنا اچھالا جائے کہ باقی خواتین کے ورک پلیس پہ حرسمنٹ ہوتی ہے تو کئی خواتین کے ساتھ یہ واقع ہوئے اس کو جتنا اچھالیں گے جو باقی بچیاں کام کرنے جا رہی ہیں ان کے اوپر پریشنٹی آجائے گا اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں بلکل کھڑے ہیں آپ آسان کرتے ہیں اگر حرسمنٹ ہے آپ کو پارٹی لیول پر ورک پلیس لیول پر کھڑے ہونا چاہیے اور آپ جیسے لوگوں کو حمایت کرنی جائیں ہم تو ہر وقت میری جماعت تو خواتین کے حقوق کے لئے سب سے آگے کھڑی ہے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ ڈیسینسین پولٹیکس ہے سر ایک سوال ہے بڑا آج کی چلے تھوڑا سا اس واقع سے آگے چلے شباز شریف صاحب کیوں نہیں تھے مالک صاحب آج اگر میں پارٹی کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نہ وہ ممبر آف نیشنل اسیمبلی یا نا کچھ ہیں میرا تو خواہد ہے کیوں سارے گوورنر تھے چیف منسٹر تھے ازاد کشمیر گلکت بلتستہ وہ تو آنڈی چیف سارے آئے ہیں سارے چیف سارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو پروٹیکول ہے میں بھی حران تھا کہ کیوں نہیں ہے کیوں سر آپ کو اس سپرائزنگ کے فیوچر پرائم منسٹر پنتالیس دن پر جنہیں وزیراعظم بننا ہے آج کو اوٹس ٹیکی میں نہیں تھے شاید جو پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے کئی سیاسی نقاط کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گیم کی جاری ہے شاید شہباز شریف صاحب بھی اسی نتیجے میں پہنچ شاید اس لیے نہ آئے ہوں کیونکہ آپ کو پتہ نہ ہے کہ بہت بڑا حصہ ہے اس وقت تجزیہ نگاروں جو سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گیم کی جاری ہے ان کو جو یہ پرائم میرسٹر دلانے کی بات کی جاری ہے کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تھا وزیراعظم پارٹی آپ کی وزیراعظم پہلے کہا اور یہ ممکن ہے کہ پارٹی کا لیڈرشپ بھی آپ کے ہاتھ میں آئے چونکہ آگئی جی آگئی نا باقیوں پر خیالی پیچھے آگئی لیگلی تو وہ کارڈہ نہیں سکتے لیگلی وہ رہ نہیں سکتے تو ان کو نیچرلی لیڈرشپ بھی ان کو ملنی ہے شہباز شریف صاحب کا نا آنا بسیکلی جو موجودہ پرائم میرسٹر ہیں ان کے قد کو چھوٹا کرنا ہے کہ وہ بندے کو اسنی حبیعت نہیں دی گئی کہ اس کے عوث میں جائیں ورنہ اگر یہی اسی جگہ پرائم میرسٹر کا حال افعیان نواز شریف لے رہے ہوتے تو شہباز شریف صاحب آج دن کو گلہبی میں بھی موجود ہوتے وزیٹرز گلری میں بھی اور یہاں عوث کی تقریبیں بھی ہوتے یہ ممکن نہیں ہے ہاں میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ نہیں آئے اور ان کی جماعت کی طرف سے یقیناً ایک ایک چیز مونیٹر کی جاتی ہے جو ان کے اپنے خاص فیوریٹ چینل تھے انہوں نے وزیراعظم کی حلف کی تقریب کو ایک کورنر میں چھوٹی سی وینڈو میں دیکھے اپنے مین پروگرم جاری رکھے آپ خود دیکھ لیں اس وزیراعظم کا ساتھ اگر آپ نہیں بیٹھے تو اس وزیراعظم کو بیتوگیت کر دو یہ کیا بات ہے آج شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی میرے خیال میں انہوں نے وزیراعظم کے منصب کو چھوٹا کیا دیکھیں وہ پنتالیس دن رہیں یا وہ آٹھ مینے رہیں دس مینے رہیں جتنا سبھی وہاں پہ رہیں میری امید یہ ہوگی وہ پاکستان کا وزیراعظم بن کے کام کریں جو انہوں نے آج تقریر کی نا وہ وزیراعظم پاکستان کی تقریر نہیں تھی نوہ تھا سپریم کورٹ کے خلاف جیائی ٹی کے خلاف وہ ایک پولٹیکل ورکر کی تقریر تھی جو اپنے لیڈر کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں آپ کا بڑا وفادار ہوں وہ پاکستان کے وزیراعظم کی تقریر نہیں تھی میں احساس ایک بات کہوں گا میرے کاشم میری بات اس پر یہ ہے کہ یہ بات اپنی لیڈرشپ کو پریز کرنا اور اپنی پالیسیوں کو پریز کرنا یہ نیچرلی وہ اپنی پارٹی کے لیڈر نے وہ وزیراعظم پاکستان اپنی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے وہ اپنے سابقہ وزیراعظم جس سے وہ سٹنٹ کین کرتا ہے اس کی تاریف کر رہا ہے میں ملے لیے ایک پولیٹیکل کارکن کے طور پر جرم نہیں ہے لیکن جو وزیراعظم جو انہوں نے عدالت کو اٹیک کیا میں تو وہی کہہ رہا تھا میں اس پر نہیں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی تاریف کی انہوں نے پہلے ایک منٹ کے اندر بلکل بلو دا بیلٹ اٹیک شروع کر دیتے اپوزیشن کے اوپر اس کے بعد انہوں نے ججوں کے اوپر تنقیش شروع کر دی میں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کسی ممبر نے شاید وہاں سے آواز لگائی ایل این جی تو انہوں نے بیٹا میں اس کا جا یہ کسی ممبر کو اس طرح چلے جانا ہے مالک صاحب یہ جو نوہا پڑھا اگر اس کو اس طرح کہیں گے بچارے اب وزیراعظم ان کو دکھانی ہے اپنی لائلٹی اپٹکس کے لئے بہت ضروری ہے ایڈونٹ مائن کائرہ صاحب نے کہا جب پارٹی کسی کو نومنیٹ کرے اور وزیراعظم بنے ایڈرسٹینڈ وہ پارٹی کا شکریہ وغیرہ ادا کرے پھر آپ اگری کرتے ہیں جس قسم کی تقریر کیا شاید صاحب دیکھو پہلی بات تو یہ ہے جو بنے ہیں شاید خاکان یہ بائی ڈیزائن نہیں بنے پرائیم نیسٹر بائی ڈیفالٹ بنے ہیں بڑی عجیب سی سرکمسٹانسز ہیں جس پہ اندر بنے ہیں وہ ایسے موقع پہ پرائیم نیسٹر بنے ہیں کہ جہاں پہ ان کی پارٹی نے ججمنٹ مان لی ہے لیکن الزام نہیں مانا وہ ایسے ٹائم پہ بنے ہیں جہاں پہ ابھی یہ ایشو بن رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا نیکس پریزننٹ کون ہوگا کیونکہ لیگلی اب نواز شیف صاحب پریزننٹ نہیں رہ پائیں گے اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہاں پہ لائلٹی انہوں نے اپنی پارٹی کی تو شو کرنی تھی کچھ جگہ پہ ایگری وید اصد اپنا کائرہ صاحب کے کچھ پارٹس میں بہتر لفظ چوز کیا جا سکتے تھے لیکن میرا خیالہ اتنا ہاش ہم ججمنٹل نہ ہوں کیونکہ جن سرکمسٹانسز میں شاید خاکان نے وہ لیا ہے اور آپ پارٹی کے اندر ریفٹس بھی دیکھیں یہ سب سے سینئر ترین منسٹر نہیں تھے دو تین چار منسٹرز ہیں جو ان سے سینئر پارلمنٹیرینز ہیں پارٹی کے اندر بھی ان سے سینئر ہیں دیکھے قد کارٹ میں سوائے چودری نسار کے ان سے سینئر کون ہے قد کارٹ کے ساتھ صرف قد کی بات ہو تو سب سے سیاسی قد کارٹ کی بات کر رہا ہوں چودری نسار علی خان موجود ہے خواجہ خواجہ آصف سینئر نسار نائنٹیز کے ایسار یہ ایٹی ایٹ میں ہمیں نے بنے یہ تو اوجری کیمپ کے بات بنے تھے نا والد صاحب خاکان عباسی صاحب کا انتقال ہوا اوجری کیمپ میں ایٹی سکس میں شاید ایٹی ایٹ کی انیلیکشن یہ جیتے ہیں ایٹی ایٹ سے لگا تھا بات یہ نہیں ہوتا کہ کس کا سیاسی قد پہلے کتنا بڑا ہو جاتا ہے خواجہ آصف کا قد ان سے بہت پہلے ان سے بڑا ہو گیا اوسر اکامے کا بسنا ہو گیا نا ایٹ نہیں ہے کہ آپ نے ٹھائیس کو جوائن کیا میں نے چھبیس کو کیا تو میں سینئر ہوں گا آپ دیکھتے ہیں پارٹی کے اندر آپ کی سینئورٹی ایک سٹیٹس کے ساتھ وزت زیادہ ہے you have to see it like that اگرید اس میں کچھن کپنٹ کے کون قریب تر ہے تو ایٹ سے میا سعبان کا بودھا ہے تو بات شاید کو حاضر ہے بات ہے میں جانتا ہوں ان کی دوستی ہے جاتی دوستی ہے اور بات ہے ایک بریک لیتے مجھے اور بہت کچھ کا مجھے نہیں بتا سا مجھے دوستی کا بات ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک بعد آپ کی ساتھ ویلکم بیک ناظرین ابھی یہ خبر اجازت دیں تو اپنی اس میں کر دیں بلکل بلکل کہ حمزہ شہباز شریف صاحبی یہ مجھے ابھی فون آیا ہے بریک میں کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر آیا اور جب اس نے پوائنٹ آؤٹ کر آیا تو مجھے خیال آیا ہے بلکل حمزہ شہباز شریف سو نہ شہباز شریف اوٹ ٹیکنگ میں نہ حمزہ شہباز ووٹ ڈالنے کے لیے کائرہ صاحب یہ تو بولا ہے میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ یہاں پہ اگر شریف فیملی کا کوئی بندہ حلف لے رہا ہوتا یا تو شہباز شریف صاحب بھی اور حمزہ شہباز شریف بھی حمزہ ہاؤس میں ہوتا اور وہ گیلری میں بیٹھے ہوتے یا پیچھے آگر گرگر ہوتے ہوتے اور حلف کا بھی حکم ہوتے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور یہ اگر حمزہ میں وہ ڈالنے کی آئے ہاں چھوٹے شریف مالک اس دی ایکسپرٹ ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مالک سے ہی پوچھنے چاہیے مالک صاحب ریلی پرسنل کیا ایکسپرٹ بھی بھی ایکسپرٹ ایکسپرٹ پولیٹیشن نہیں نہیں بکی ساڑے تو زیادہ خبر ہوں ہم سے باخبر ہیں ہم سے زیادہ باخبر ہوں گے کیونکہ لور بیٹھے ہیں ہم سے بھی لارے ہوں کیا ہاں چھوٹے شریف ہوسٹے شریف نہیں ہے میں نہیں نہیں کیوں کہ وہ نہیں ہیپی ملکہ ٹھیک ہے پارٹی کی گورنمنٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے میں نہیں ہے کہ انیبوڈی مسلم لیگہ پرائیم میسٹر کو ہٹنا پڑا ہے لیکن اقتدار ایک انڈیویجول کا ختم ہوئے پارٹی کی اقتدار تو ختم نہیں ہوا اور اپنی ٹرم سے وہ چل رہے ہیں اپنی ترم سے مالک صاحب کسی ایتے وی مسلم نہیں یہ نہیں کسی سوال یہ ہے کہ ہمزہ ووٹ ڈال لیے نہیں ہے میہا صاحب علم کے نہیں ہے آپ گیلری میں نہیں آکے بیٹھے لہذا بیٹھتے ہیں اور ان کی جماعت کا وزیراعظم آ رہا ہے میں سپرائیزد یہ ہمزہ والی بات میں بھی سن رہا ہوں میں نے بھی نہیں نوٹ کیا کہ وہ تھے کے نہیں تھے میں سپرائیزد مجھے خود نہیں سمجھ آیا کہ کیوں نہیں ہے میں نے سنا کیپٹن سفدر صاحب تھے سو شریف خاندان جو کیپٹن سفدر تو بالکل تھے سر اور وہ وہی کر رہے تھے جو مشاہ کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف فیملی the older شریف فیملی was there the younger شریف فیملی یعنی چھوٹے میاں صاحب کا خاندان نہیں تھا بڑے میاں صاحب یہ تقسیم کی نشانی ہے سر دیکھیں یہ تو اس میں تو کھول کے بات کریں نجی دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے سیٹ وارمر کے طور پر تو حمزہ صاحب بھی آ سکتے تھے حمزہ بالکل سیٹ وارمر نہیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ پوزیشننگ جس طریقے سے کی جاری تھی صاف سامنے نظر یہ آتا تھا کہ اگلی جنریشن کے اندر جو ہے وہ تخت کی براست جو ہے وہ حمزہ کو ملے گی وہ ایک دم سے کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے بدل گیا دوزار بارہ میں یہ فیصلہ ہوا جب ان کی ساری فائنانشل آپ نے دیکھا ڈیٹیلز بننی شروع بی بی کی کہ یہ تیک آور کریں وہ تو ہے وہ حمزہ کو اپنا سکسیسر بڑے میاں صاحب نے اناؤنس کیا تھا جلسے میں اناؤنس کیا وہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اگر واقعی میں ابھی جیسے میں نے کہا کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس سے مجھے بھی خیال ہے سارے دیکھ رہے تھے اس طرح کی چیز سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے تو یہ بڑی خبر ہے یہ عمران خان نہیں آئے تھے اس سے بہت بڑی خبر ہے یہ واقعی آئی اگری بڈ اس یہ تو سیاسی دیکھیں یہ سیاسی ڈوین کی بات ہے عمران خان کا نا آنا بھی ایوان کو بے توقیر کرنا ہے وہ بھی مناسب نہیں تھا لیکن یہ بالکل ایک اور چیز ہے اور یہ بڑی سیریس ایشو کی علامت آپ کو لگتا ہے وہ جو تقسیم جس کا ذکر سب کر رہے تھے وہ موجود ہے وہ تو موجود ہے آپ جب آپ پاکستانی سوسائیٹی کو بھی دیکھئے اور ہمارے جو کلچر ہے اس کلچر کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور ایسی ویسپرنگ بہت عرصے سے تھی اور اب یہ بڑھتی جا رہی ہے مالک صاحب لاسٹ کومنٹس فریو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بات ہو رہی تھی بڑے شریف خاندان اور چھوٹا شریف خاندان تقسیم ہے لڑائی ہے بات چیت بہت کم ہے بڑوں میں نہیں لیکن بچوں کی حتر کس حد تک درست ہے یہ جس لیور پہ ہم پولٹیکس کر رہے ہیں بچوں کا کھیل ہے ہی نہیں یہ فیصلے بڑوں کے فیصلے ہیں بڑے ہی فیصلے کریں گے اور آپ کو یہ پتہ ہے مجھے ہی پتہ ہے کہ جہاں تک شباز شریف کا تعلق ہے نواز شریف کا تعلق ہے ان کو دو تین باری پہلے بھی آفز آئیں انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا اب کیوں چھوڑیں گے اور یہ بچوں کے فیصلے تو بچوں کی خواہشوں پر دنیا چلنی شروع ہو جائے آپ تو وہ وسیع آ رہے ہیں یہ رسن دائشو ہے میرا خیال ہے کاشیف میرا خیال ہے کاشیف کہ اب ہمیں پولیٹکس کو فرانکلی تھوہ سا ہولیسٹک ویو میں لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا جب تک ہم ان چیزوں پر بیٹھ جائیں گے کس کا بچہ کس کا بچہ کیا نہیں کر رہا فرانکلی نہ پولیٹکس کو ہم سعیدری کے سیسس کر سکیں گے مالک صاحب یہ بچہ وہ ہے اگر شباز شریف صاحب چھوڑ کے اوپر آ گئے تو اس بچے نے ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہونا ہے یہ آل ایڈی ڈیپٹی چیف منسٹر ہے پنجاب کے اندر کارا صاحب آپ کی پارٹی کے اب یہ ایک بچہ ہے اس کو بھی سنبھالیں اب ادھر بھی بات نہیں ہوسکتا بچہ ادھر بھی ہے وہ جو بچہ ہے وہ لیڈر بن کے سامنے بیٹھا ہے وہ لیڈ کر رہا ہے پارٹی کو سارے ہاتھ بچہ رہا ہے بچہ آپ نے کہا نا میں نے بچہ نہیں کہا وہ بچوں والا ہے آپ نے بچہ کا مالک جو ہے مالک ایک سکر سنو لینا ہے مالک جو بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر وہ دروس بات ہے لیکن اگر سیاستدان اپنی ساری سیاستدان بچوں بھائی داماد سمدھی پہ کریں گے تو پھر بات تو سمدھی بھائی داماد کی ہوگی نیٹ شکریہ کو نکالو گے تو بھی بھائے گا دوسرے کو نکالو گے جس کے ساتھ بچے ہیں وہ بچہ ہیں ایسے تنہا کرو نا جس کے ساتھ بچے ہیں وہ بھی بچہ ہیں بہت شکریہ تمام میں مانو کرفت کو آپ نے سنی اجازت دیجئے اللہ حافظ کی ر Кор choix ایرلیر تی ایرلیر ایریر جس این و تو تی ایرلیر آپ جس کتاب آپ جس بگیر ببین رہ必 تک ٹھو تی موسیقی